نے جو کرایا ہے بچوں کے لیے اس میں پہلے بھی ہمیں تشویش تھی کہ بہت ساری یہ جو کمیشن منا تھا اس میں بھی تشویش تھی کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں ہمارے حق میں نہیں ہیں سندھ کے حق میں کیونکہ ایٹین تھ امینڈمنٹ کے تحت جو رول ہے کمیشن کا یا پی ایم ڈی سی کا جو رول تھا پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل کا رول تھا وہ صرف مانیٹرینگ اور کالیٹی مینٹیننگ کالیٹی جو کالیٹی مینٹیننس ہے ان جگہوں پہ یونیورسٹیز اور کالیجز میں اور اس کے علاوہ جو ہے بہتری لانے میں جو ہے ان کی انفرسٹرکچر کی ان کی سسٹمز کی دیکھنا کہ پرائیوٹ ہسٹیز اور کالیجز زیادہ پیسے نہیں لیں اس طریقے سے ان کا مینڈیٹ تھا لیکن مینڈیٹ ایڈمنسٹریٹیو یا تعلیم کے اندر دخل دینے کا ان کا مینڈیٹ نہیں تھا بہرحال لیجسلیشن پاس ہو گیا ہماری مجورٹی نہیں ہے پارلمنٹ میں فیڈرل پارلمنٹ میں تو پاس ہو گیا لیجسلیشن اس کے بعد بھی ہم احتجاج کرتے رہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کہ یہ حق میں نہیں ہے ہمارے کیونکہ کچھ تحافظات اس لیے تھے کہ جو سیٹس ہیں جو ٹیسٹ ہے وہ اس پہ بیسٹ ہوگا کہ وہ فیڈرل کرکیلم پہ بیسٹ کیا جائے گا اور ہمارا جو ہے ہماری جو تشویش تھی وہ بہا حق بجانب رہی کیونکہ ابھی جب ہم نے ٹیسٹ ریزلٹس اور ایم سی کیوز کے بارے میں جو ہم نے معلومات حاصل کی تو اس میں ایم سی کیوز جو تھے بہت سارے ایم سی کیوز جو ہیں فیڈرل سیلیبس یا فیڈرل سیلیبس مطمئنی تھے ان کے اوپر بیسٹ تھے اس وجہ سے ہمارے بہت سارے بچے جو ہیں پیچھے رہ گئے اور وہ امتحان میں کامیابی حاصل نہ نہیں کر پائے اس کے علاوہ چودہ فیصد ایسے بھی قویشن سے جن میں جو ہے جو کہ ان کی ان میں کچھ ایم بگویٹی تھی ایم بگویٹی سے مطلب یہ تھا کہ کچھ اس کے صحیح ایم سی کیوز جب بنائے جاتے ہیں اس کے ان کے کچھ سٹیمز ہوتے ہیں اور ہر سٹیم کے اوپر آپ کو بلکل ٹھوس جواب ملنا چاہیے کہ ٹھوس جواب آپ دے سکے لیکن اس ایم بگویٹی کے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نفی میں بھی ہو سکتا ہاں میں بھی ہو سکتا نہیں میں بھی ہو سکتا اس کا جواب تو کچھ ایم بگویٹی کے وجہ سے پریشانیاں تھی اس میں دوسری چیز جو پریشانی ہوئی بچوں کو وہ جب انہوں نے اپلوڈ کیا ٹیسٹ کی ریزلٹ تو اس میں نام کچھ اور تھے سیٹ نمبر کچھ اور تھا بہرحال بہت جب غور غور و فکر کے بعد اور بڑے شور شرابے کے بعد انہوں نے وہ جو ریزلٹ تھی وہ اتار دی اپنے ویب سائٹ سے اور دوسری پھر دوبارہ انہوں نے دوسری شائع کی اس میں بھی لوگوں کو بچوں کو جو ہے اتمنان نہیں تھا کیونکہ وہ وہ تب بھی وہ دوسری دفعہ جب ریزلٹ شائع ہوئی اس میں بھی بچے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہمیں تشویش ہے ہمارے نام جو ہیں غلط ڈالے گئے ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے جس طریقے سے انہوں نے شائع کیا ہے ریزلٹ دوسری چیز جو ہم ہمیں کرتے ہم جو سندھ میں جب ٹیسٹ ہوتا تھا تو کچھ چیزیں ہم کرتے تھے وہ میں بتا دوں واضح کر دوں کیا کرتے تھے ہم ہم ایک تو چھے سنٹرز کھولتے تھے اور یہ میدان میں ہوتا تھا ٹیسٹ باہر کمپاؤن میں دور دور خرسیاں لگتی تھی تاکہ ایک دوسرے سے کوپی نہیں ہو کوئی اس میں ٹرانسپیرنسی ہو ٹیسٹنگ کے پروسیس میں انٹی ایس سے ٹیسٹنگ ہوتی تھی انٹی ایس اپنا ایم سی کیو کا پیپر شائع جب بیشتے تھے اس کے ساتھ تین آنسر کوپیز ہوتی تھی پوٹو کوپیز لگتی تھی جو پہلی کوپی ہوتی تھی وہ جاتی تھی انٹی ایس کو سیکنڈ کوپی جاتی تھی جو جو ہے یونیورسٹری کو اور تیسری کوپی جو ہے وہ بچوں کے پاس رہتی تھی پوٹو کوپی ان کے جوابات کی آنسر کوپی جو ہے تین ہوتی تھی ابھی جب ان کے جوابات کی کوپی ان کے پاس ہوتی تھی تو اس کے بعد جب جب ریزلٹ آتا تھا اس کے ساتھ کی شائع ہوتی تھی ایم سی کیو اس کی جیسے اگر آنسر نمبر وان ہے اس کے ساتھ اس کا آنسر بی ہے تو ون بی لکھا ہوتا تھا وہ کی ایک شائع ہوتی تھی ویب سائٹ پہ وہ اپلوڈ ہوتی تھی اس کے ذریعے وہ اپنی ٹیسٹ کو آسیس کرتے تھے کہ ہم نے کتنے آنسر صحیح کی ہیں اور کتنے آنسر ہمارے غلط ہے اور وہ اپنی جو ہے ریزلٹ پہ وہ پہنچ جاتے تھے اس کے جب یہ ان کو پتا چل جاتا تھا کیا ریزلٹ ہے پیپر بھی ان کے پاس ہوتا تھا کی اپلوڈ ہوتی تھی آفٹر دے اگزام آن دے ویب سائٹ اب اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ ان کو کچھ دن دیے جاتے تھے کہ وہ اپنا اعتراض پھر بھی آئیں اور اعتراض اگر ہے انہیں کچھ ریزلٹ پہ تو وہ آکے بتائیں یہ سارے پروسیس کو انہوں نے نفی کی انہوں نے نا آنسر پیپرز دیئے تین نا کی اپلوڈ کی تاکہ وہ بچے اپنا ایک ویشنز جو ہیں اس کے اوپر آنسر دیکھ سکیں کہ واقعے میں ان کے غلط ہیں یا صحیح ہیں اور اس طریقے سے اور چھے سنٹرز جو ہم کہہ رہے تھے کہ ڈیویجنل ہیڈ پورٹرز کے سنٹرز ہونے چاہیے ٹیچنگ ہاسپیٹلز میں انہوں نے ٹیچنگ یونیورسٹی سندھ میں انہوں نے کھولے اب اس سے کیا ہوا ہے کہ اس میں ایک کوپی بھی چلی ہوگی لوگ اپنا بچے اپنے موبائل فونز بھی لے گئے ہوں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک تشویش کا محول پیدا کرتی ہے اگر فیڈرل گارمنٹ صحیح معنوں میں پروونسز کے حق کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالے اور پروونسز کو اپنا کام کرنے دے تو بہرحال پروونسز جو ہیں اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں نمبر کی بھی بات ہوتی ہے لاکھوں میں آپ بچوں کا ٹیسٹ لے رہے ہیں اس میں ضرور کوتائیاں ہوں گی پروبلمز ہوں گے مسئلے ہوں گے یہ سب چیزیں ہوئی ہیں اور اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ پروونسز اپنا ٹیسٹ خود لے بہرحال ابھی آپ دیکھیں سر پرے جو سارے جو ہیں پروونسز سب اعتجاج میں ہیں بچے نکل آئے ہیں روڈوں پر نکل رہے ہیں اعتجاج کر رہے ہیں اور یہ صرف ہمارا مدعا نہیں ہے میں یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ کوئی گیارہ پوائنٹس کا جو ہے اعتراض پنجاب نے بھی داخل کیے ہیں اور میرا سب سے بڑا مسئلہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں اس کی ریزالٹ سے خوش نہیں ہوں میں اس کی طریقے کار سے خوش نہیں ہوں میرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ریزالٹ کی نمبرز پہ بھی ہے کیونکہ ہمارے پاس اربن رورل نمبرز ہوتے ہیں بچے جو ہیں کوٹا سسٹم ہے رورل کا اور اربن کا ہمارے بچے جو ہیں بہت کم ٹینٹی نائن پرسنٹ کے قریب بچے جو ہیں وہ رورل ایریا سے یعنی دہی علاقوں سے پاس ہوئے ہیں وہاں ہماری سیٹیں رہ جائیں گی کیونکہ وہاں ویکنڈ سیٹیں رہیں گی ہمارے یونیورسٹیز اور کالجز میں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ بیرٹ پہ لیں آگر ہم اربن یعنی شہری علاقوں کے بچوں کو وہ سیٹیں دے دیتے ہیں وہ جب پاس ہوں گے تو وہ واپس اپنے شہروں میں جا کے جو ہے وہ ڈاکٹری میڈیسن پریکٹس کریں گے ڈاکٹری پیکٹس کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو خلا ہے نمبرز میں جو دہی علاقوں میں ہے وہ ہماری پوری نہیں ہوگی اور ہم جو ہیں ڈیفیسٹ نمبرز کم نمبرز ہوں گے اور لوگ جو ہیں ڈاکٹرز جو ہیں ہمارے پاس ویسے ہی مشکلات ہیں اب بھی اور مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی ہمیں ڈاکٹرز نہیں ملیں گے دہی علاقوں میں سروس کرنے کے لیے تو کیونکہ ہم ڈومسائل پہ ہم ویسے بھی ڈاکٹرز ڈومسائل پہ رکھتے ہیں ان کو چاہتے کوشش کرتے ہیں کہ ڈومسائل کے تحت وہ اپنے ہی ڈسٹرکٹ میں رہے تاکہ ہمارے ہمارے جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں بہتر طریقے سے علاج ہو سکے تو یہ مسئلے ہیں ایم ڈی کیٹ کے ابھی اس پہ جو ہے ہم آہ میں پتہ ہے کہ یونیورسٹریز ہماری جو ہیں وہ کورٹ میں بھی گئی تھی شروع میں اس کمیشن کے خلاف آہ اس پہ تو ان کمیشن آہ انہوں نے کیونکہ یہ لیجسلیشن ہے جو ہے اس میں پاس ہوا ہے پارلمنٹ میں وہ آہ پاس ہوا ہے بل تو اس وجہ سے آہ ان کے بھی ہاتھ بندے ہوئے تھے کورٹس کے تو انہوں نے بھی آہ جو ہے اس میں ہمیں کوئی خاطرخواہ آہ ہمیں ریلیف نہیں ملا ہم ابھی جو ہے وہ جو میں ہماری یونیورسٹریز ہیں اہل دپارٹمنٹ تو اپنے آپ کو تھوڑا سا اس سے الگ رکھ رہا ہے لیکن یونیورسٹریز جو ہیں بہت پریشان ہیں تو وہ ابھی جا رہی ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں اس پیٹیشن پہ آہ ریویو پیٹیشن ڈال دیا تھا تو وہ بھی سپریم کورٹ میں جائیں گی اس کے اس کے اگینس اس میں یہ مسئلے آہ ٹھنک ایم ڈی کیٹ کے مسئلے بھی ڈسکاس ہوں گے جو ڈشری کے سامنے اور میں امید کرتی ہوں کہ جو ڈشری اس کا نوٹ لے گی کہ ہمیں کتنی تشویش ہے کہ ہمارے بچوں کو کھا جو ہے بہت زائع ہو رہا ہے کام اور وہ جو ہیں آہ فیڈرل گارمنٹ اپنے سیلیبس پہ اگر اس طرح کے اپسی کیوز حالانکہ انہوں نے ہمیں اشورنس دی تھی کہ ہم جو ہے ہم اپنے سیلیبس پہ نہیں ہم ایسا بنائیں گے question paper جو دوسرا سب provinces کی سیلیبس کے اوپر مہیا ہوگا اور اس طرح نہیں ہوگا لیکن انہوں نے فیڈرل curriculum اور فیڈرل سیلیبس پہ یہ paper تیار کیا جس کی وجہ سے ہمیں بچوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے وہ آنسر نہیں کر سکیں properly اور یہ جو ہے ہمیں 18 amendment کے تحت ہم بہت پریشان ہیں کہ یہ کس طریقے سے federal government جو ہے سارے provinces کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے اور ہر چیز میں وہ اپنا دخل اندازی کرنا چاہتی ہے اور اس دخل اندازی سے ملک کی بہتری نہیں ہوگی بلکہ ملک بدترین سے بدترین جو ہے شکار ہو جائے گا پرابلمز کا اور اس وجہ سے ہمیں بڑی تشویش ہے کہ یہ ایم ڈی کیٹ جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے بچوں پہ بڑا برا اثر پڑے گا میں یہ بھی بتا دوں کہ private جو جو یونیورسٹیز تھیں وہ بڑی خوش تھیں کیونکہ اس کمیشن میں انہیں کھلی چھوٹ دیوی تھی legislation میں کہ وہ اپنی فی کا خود تائین کریں گے لیکن ابھی انہوں نے جب دیکھا کہ کتنے کم بچے پاس ہو رہے ہیں تو انہیں بھی تشویش ہے کہ ان کے پاس سیٹیں بھرنے کے لیے بچے نہیں ہوں گے کیونکہ بچوں کا پہلا پہلا وہ جو پریفرنس ہوتی ہے وہ public sector کی یونیورسٹیز ہوتی ہیں کیونکہ public sector کی یونیورسٹی بہت کم جو ہے فیز ہوتی ہے اس کی اور ان کی جو private sector ہے ان کی نو نو دس دس لاکھ روپے فیز ہوتی ہے تو وہ جو ہیں پریفر کرتے ہیں وہ بہت وہ چاہتے ہیں کہ وہ انہیں public sector کی یونیورسٹیز میں داخلہ ملے تو ابھی وہ private sector والے بھی پریشان ہیں پہلے تو بڑے خوش تھے ابھی وہ بھی پریشان ہیں کہ ان کے colleges نہیں بند ہو جائیں تو یہ مسئلے ہیں سب اور اس مسئلوں پہ میں آپ سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتی تھی اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بچوں جو ہمارا عام عوام کا اور بچوں کا مسئلہ ہے اسے جاگر کرنا مارا فرض ہے جی سب سے پہلے تو شاہ صاحب آپ سے یہی سوال ہے کہ یہ ایٹینتھ امیڈمنٹ کے بعد جو ہے ایٹینتھ امیڈمنٹ کے بعد جو ہے یہ صوبے صوبوں کے جو حقوق ہیں اس پر یہ فیڈل کی اپنے اصل حصول کر رہا ہے تو غیر کارن نے ایک غیر اینی کام ہو گیا دوسرا جو ویکسین ہے کورونا کی اس کے حوالے سی بھی تھوڑا بتا جیے گا ایک بڑی خبر آگئی تھی پہلے تو فیڈل دیکھیں ہر چیز میں دخل اندازی دینا یہ جو ہے مناسب نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ادارے ریگلیشن ان کے ہاتھ میں تھی جس جو ہم نے لیجسلیشن کی تھی ایٹینتھ امیڈمنٹ میں اس ریگلیشن میں کہیں بھی یہ ایڈمنسٹریٹو اور داخلی جو کم کام ہے جو اداروں کا اس پہ ان کا حق نہیں تھا ان کے جو حق تھا اس تک تا کہ وہ ریگولیٹ کریں کہ صحیح طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی ہیں ابھی جو ہے اس میں انہوں نے ہر چیز میں داخل اندازی کرنے لگے ہیں جیسے پہ آپ کو پتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ اپنا سسٹم لے آئیں حالانکہ یہ سراسر پروینسز کا موقف ہے کہ وہ اور ان کا ہی حق ہے مینڈیٹ ہے کہ وہ اپنے لوکل گورنمنٹ کے آرڈننسز یا لیجسلیشن کریں اور اپنی لوکل گورنمنٹ کا تائین کریں کہ کس طریقے کی ہوگی دوسرا انہوں نے اس کے علاوہ بھی انہوں نے متواتر حملے کرتے رہے ہیں یقین تامینمنٹ پہ کہ یہ ہم چین لیں گے یہ یہ جو ہے ابھی انہوں نے نیشنل کریکلم کی بات کر رہے ہیں کہ نیشنل کریکلم بنائیں گے ہم چاہ رہے ہیں کہ پروینشل کریکلم کو سٹرنٹن کریں اور پروینشل کریکلم ہو سکولز اور کالیجز میں جس پہ سعید غنی صاحب آپ سے مزید بات کر سکتے ہیں اس پہ بھی اپنی منمانی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہمیں بہت تشویش ہے ایٹین ایمینڈمنٹ ایسے لگتا ہے کہ ایٹین ایمینڈمنٹ کو ریورس کرنا چاہ رہے ہوں ویکسین کا میں بتا دوں ایک سیکنڈ ان کا سوال پورا نہیں ہوا کوویڈ ویکسین کا یہ ہے کہ ہم فیڈرل گارمنٹ نے ابھی تک اپروچ نہیں کیا ہے مینی فیکچرز کو جو ہے ہم یہ ہم میں تشویش ہے کہ مینی فیکچرز کو اور پروڈیوسرز کو جو پروڈکشن کر رہے ہیں فارمسوٹیکل کمپنیز ان کو اپروچ پہلے سے ہی جو ہیں انٹرنیشنلی جو امیر ملک ہیں انہوں نے بکنگ کر لی ہے ہماری طرف سے ایک کنسورشیوم ہے جو غریب ملک ہیں جو اتنے جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں ان کے لیے ایک کنسورشیوم بنا ہوا ہے کوویکس کے نام سے جس میں گاوی اور بل گیٹس یہ ساری جو ہیں ادارے ڈیوی ایچو یہ سارے ادارے ہیں اس میں اور وہ پیسے جنریٹ کر رہے ہیں پارٹنر سے تاکہ وہ ڈیویلپنگ کنٹریز کے لیے جس میں نائنٹی کنٹریز آتی ہیں ان کے لیے ویکسین خرید دیں ابھی وہ ویکسین جو ہے اس پہ وہ انہوں نے اب تک کتنی بک کیے یہ مجھے نہیں پتا ان کے بھی کچھ بیس یا پتا نہیں کتنے ملینز کے ڈوزز ان کو کرنے ہیں لیکن وہ ابھی تک انہوں نے یہ کچھ ظاہر نہیں کیا کہ کتنے ڈوزز انہوں نے بک کیے ہیں دوسری چیز ہمارے دوسرا طریقہ یہ ہے ہمارے ہمیں گاوی نے کو ہم نے اپروچ کیا تھا فیڈرل گارورمنٹ نے بھی تو گاوی نے کہا ہے کہ وہ کچھ کنسیشن پہ ہمیں ویکسین دلوائیں گے تو وہ کنسیشن کتی ہے وہ بھی نہیں پتا اور یہ بھی نہیں پتا کہ کب تک ہمیں یہ ویکسین لیکن وہ کہہ رہے ہیں گاوی والے کہہ بیس اتنی ہم ویکسین مہیا کر دیں گے کہ بیس فیصد آپ کی عوام جو ہے اس کی ویکسینیشن ہو جائے لیکن کب ہو جائے گی مہیا یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے میبی تھرڈ کارٹر آف نیکس جیر یا سفرنگ میں کچھ آ جائیں ڈوزز لیکن یہ سٹیگر ہوگا تھوڑے تھوڑے ڈوزز آتے رہیں گے کوشش ہوتی رہے گی بہرحال فیڈرل گورنمنٹ ابھی شاید اس پہ کام بھی کر رہی ہے اور ہم سندھ کی طرف سے ہم ان پہ پریشر بھی ڈال رہے ہیں میں متواتر انہیں خط بھی لکھتی ہوں ان سی او سی میں بھی یہ ٹیک اپ کر رہی ہوں ایک معاملہ کہ آپ لوگ جلد سے جلد ویکسین مہیا کریں اور کس اور ایک سٹریٹیجی اور پلاننگ کے تحت ہم ویکسین کی ڈسٹریبیوشن کی بارے میں بھی بات بات کر رہے ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد اٹھارویں ترمیم کے بعد صحت اور تعلیم جو ہے وہ صوبائی مسئلہ ہے تو آپ لوگ شکایت کے بجائے کیوں نہیں کوئی اس طرح کی قانون سازی کرتے ہیں جیسے اس وقت میڈم نے بتایا کہ سندھ کے طلبہ کے ساتھ اس طرح سے نائم صافی کی گئی ہے اور ان کے ریڈرز تبدیل کیے گئے ہیں تو کیا کوئی اس طرح کی کوئی اپنا ادارہ آپ بھی بنائیں گے جہاں سے ٹیسٹ ہو اور اپنی جو میڈیکل کالیجیز ہیں تاکہ مستقبل میں اس طرح کی گلتیاں نہ ہو اور بچوں کا مستقبل محفول ہو سکتے ہیں یہ میں بتا دوں کہ ان ٹی ایسی میں نے بتایا جیسے ہم پہلے یہ ٹیسٹ بڑے ٹرانسپیرن طریقے سے بہتر طریقے سے کر رہے تھے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ نہیں ہو رہے تھے ٹیسٹ ہی کے ذریعے ہم داخلہ دے رہے تھے کالیجیز اور یونیورسٹیز میں بڑے ٹرانسپیرنٹ ہوتے تھے کیونکہ اگر کسی کو بھی شکایت ہوتی فوراں کورٹ میں کھڑا ہو جاتا تھا تو میریٹ کے اوپر ہوتی تھی ایڈمیشن کوئی انڈیس میریٹ پہ کوئی نہیں ایڈمیشن ہو رہی تھی اور اس وجہ سے کورٹس کھلے ہوئے تھے اور کورٹس میں کچھ شکایتیں بھی جلی جاتی تھی اور اس کا حل ہو جاتا تھا لیکن میریٹ پہ لسٹیں بنتی تھی لیکن کیونکہ ٹرانسپیرنسی تھی نا اس میں کی آ جاتی تھی سب کو پتہ ہوتا تھا کہ کس آنسر کا ہم نے کیا جواب دیا ہے کس قویشن کا کیا جواب دیا تو یہ جو ٹرانسپیرنسی تھی وہ اب اس دفعہ نہیں کی گئی ہے اور اس وجہ سے شکا شکایتیں بھی آ رہی ہیں اور شکوک بھی پیدا ہو رہے ہیں تو یہ چیزیں ہم جو ہے لیجسلیشن کیونکہ فیڈرل لیجسلیشن سپیریئر ہوتی ہے ٹو پروینشل لیجسلیشن اگر ہم یہاں لیجسلیشن بھی کریں کہ ہمارا ٹیسٹ ہونا چاہیے انٹری ٹیسٹ تو وہ ڈبلنگ ہو جائے گی ہم ایکسٹر ٹیسٹ لے سکتے لیکن ہم اس کو سوپر سیڈ وہ جو ڈیجسلیشن ہو چکی ہے پاس ہو چکی ہے فیڈرل گارمنٹ سے اس کو اس کے اوپر ہم ہم اپنی لیجسلیشن اس کے اوپر ٹھوپ نہیں سکتے تو ہمیں ہم لیجسلیشن بھی کریں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس کا بہرحال انٹی ایس کی طریقے سے یہ ٹیسٹنگ ہو رہی تھی فیر طریقے سے ہو رہی تھی انہیں چاہیے کہ یہ دوبارہ اسی پروینسز کو دے دیں یہ ذمہ تاکہ وہ پروینسز جو ہے اپنی ٹیسٹنگ کریں باقی یہ ضرور دیکھیں کہ اگر ہم نے ٹرانسپیرن طریقے سے کیا کوئی شکایتیں ہیں ان کو ان کو یہ ڈریس کرنے کوشش کریں اس طریقے سے وہ کریں تو بہتر ہے جی میں نے لیٹرز بھی لکھیں ہیں میں یہ پریس کانفرنسز کے ذریعے بھی بات کر رہی ہوں میں نے لیٹر بھی لکھا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ یہ جو ہے ہمیں اس پہ تشویش ہے اور پلیز یہ اس کا اس پہ آپ کچھ آہ جو ہے آہ کلیریٹی لائیں اس سیچویشن کو بہتر کریں یہ 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 پروینسیل گورنمنٹ کو دے دیں تاکہ پروینسز اپنا آہ کام جو ہے وہ خوش اسلوبی سے کر سکیں لیکن اب تک ان کی طرف سے کوئی آہ خاطرخواہ جواب نہیں وہ پہلے میں نے جیسے بتایا ایک لسٹ انہوں نے شائع کی پھر وہ لسٹ کو اتارا پھر دوسری لسٹ چاہے کی اس پہ بھی بچوں کو اتراز ہے وہ ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے نا میں نے تو پہلے جو کمیشن بنی تھی اس پہ بھی میں نے اتراز کیا تھا کہ کمیشن اس طریقے سے نہیں بنائے یہ اس کا مینڈیٹ نہیں ہے اور پی ایم ڈی سی کا جو مینڈیٹ تھا وہ مینڈیٹ آپ اپنے پاس لے جائے اور پی ایم ڈی سی کبھی ٹیسٹ نہیں کرواتی تھی پی ایم ڈی سی جب تھی تو ٹیسٹ صوبوں کے پاس ہوتا تھا جی کازی صاحب میڈم یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ اکانوی تنمیم کے بعد جو تیارہ صوبے میں تھے تو وہ وفا کی حکمت اس کو اپنے پاس لے جانا چاہتی ہے اس سوال کہ اپنے کہا کہ وفا کی حکمت میں جو کانون سازی کیا اس پر ہم سپر سیڈ نہیں کر سکتے ہم تو وفا کی حکمت میں اگر صوبائی اس موقع تو کیا وہ ویر کانون نہیں ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ پی ایم ڈی سی بیسیکلی صوبائی سبجیک تھا یا وفا کی سببجیک تھا نہیں پی ایم ڈی سی وسی وفا کی سبجیک تھا میں یہی کہہ رہی ہوں کہ پی ایم ڈی سی کا جو ہے جو ہے آہ جو آہ بینڈیٹ وہ ان کے حوالے ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے اپنے منڈیٹ سے ایکسیڈ کر رہے ہیں بڑھ رہے ہیں آگے چل آگے کر رہے ہیں اور یہ لیجسلیشن میں انہوں نے شکھیں ڈال دی ہیں ایم ڈی کیٹ کی شکھ ڈال دی تھی انہوں نے جو کمیشن بنا رہے ہیں اس میں جو بارڈ بنا رہے ہیں اس کی بھی شک انہوں نے متعین کر دی تھی کہ پرائم منسٹر جو ہے چوز کرے گا لوگوں کو جو بارڈ میں ہوں گے یہ کہاں کا قانون ہے کہ ایک پرسن جو ہے ہر صوبے پہ وہ حاوی نہیں ہے اور صوبوں کی طرف سے وہ اپنا جو ہے وہ آہ استعمال کرے حق استعمال کرے صوبوں کا صوبوں کا حق صوبوں کے پاس ہونا چاہیے یہ سٹیٹ کے بعد کتنے ایسے ہزار طلبہ ہیں جو رہ جائیں گے اور دوسرا آپ جو قانون بنانے جا رہے ہیں ہے سندھ میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل کیا آئین میں چیز کی گنجائش ہے آپ اپنا آئین بنا سکتے ہیں جی بالکل یہ میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کو لوگ میں ہم ویٹ کروا رہے ہیں وہ سندھ میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل اسی وجہ سے بنا رہے ہیں کہ اگر کوئی تضاد آتا ہے اس جس طرح امڈیکیٹ کرتا زیادہ ہے تو ہم اپنی طرف سے اس میں کچھ ترمیم لاسکیں تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ قانون بھی آ جائے گا اس پر ہم لیگل پوزیشن دیکھ رہے ہیں کہ واقعے میں ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اس میں تو آہ دیکھیں آہ آٹھ ہزار کے قریب پاس ہوئے ہیں ایک اکیس سو اکیس ہزار کے قریب جو ہے اکیس ہزار کچھ لوگ بچے جو ہے ٹیس میں گئے تھے آٹھ ہزار پاس ہوئے ہیں تو باقی تو رہ گئے اب یہ نہیں پتا کہ اس میں سے کتنے میریٹ جو پاس ہو سکتے تھے میریٹ پہ اور کیونکہ انہیں نے جو ہے بہت ہی نا آہ میں کہوں گی کہ صحیح نہیں کیا ہے ان طریقہ صحیح استعمال نہیں کیا سوجہ سے بہت سارے میریٹ والے سٹوڈنٹس بھی رہ گئے ہوں گے اب یہ نہیں مہتہی ان کر سکتی ہے کہ کتے بچے جو ڈیزرف کرتے تھے جو اہل تھے کامیابی کے اہل تھے وہ رہ گئے ہیں جی سمیڈم یہ بتا دیں کہ آپ آہ کرونا کے تداروں کے عوالے سے ایک محصر آواز رہی ہیں ہمم اب جو وفاقی حکومت کی جو پولیسی ہے خاص طور پر یہ جو لوگ ڈاؤن کے آوازے سے سمارٹ لاکڈاون مختلف علاقوں میں چھوٹے چھوٹے سمارٹ لاکڈاون مجھے میں اکرس کروں گزاری شمیدی آپ گرین بھی کر لیں کیونکہ جس یشو پہ انہوں نے کیا بہت اہم یشو ہے یہ کو بیٹ میں بات کرتے رہتے ہیں مختلف یشو پہ یہ ہمارا یہ جو بچوں کے ہیں پروونشل ہے ہمارا اس پہ ابی تھوڑا فوکس رہیں گے تو میرا سوال اسی سے مطلب ہے کہ پہلے تو وفا کی سرکار نے کانون ساعتھی کر کے بندی عدی کی اوپر سے یہ سارے ٹیسٹ کرا کے انہوں نے سندھ کے طلبہ کے ساتھ دشونی کر رہے ہیں تو دو راستے بچتے ہیں ایک یہ کہ آپ یا تو عدالت میں فوری جائیں اور طلبہ کے مستقبل کو بچائیں دوسرا مشترکہ مفادار کی کانسل جو ہے جس میں سی ایم صاحب اور ہماری ٹیم ہے وہ فوری طور پر وفا کی سرکار کو خط لکھے کہ یہ اجناس بنائے جائے کیونکہ ہزاروں طلبہ کی مستقبل کا مسئلہ ہے اور آپ نے خود بتایا کہ اس کے بعد جو ہے ہمیں ڈاکٹر نہیں مل پائیں گے نہیں بلکل آپ نے صحیح کہا جو ہے وہ یونیورسٹیز گئی ہوئی ہیں کارٹ میں کہ ایک کیس چل رہا ہے ابھی انٹروینشن جو ہے بچوں کی پاس سے 45 کیسز داخل کیے گئے ہیں بچوں نے جو پا ان کے پیرنس نے ان کے والدین نے داخل کے 45 کیسز سندھ سندھ کارٹ میں داخل کیے ہیں ہم سپریم کارٹ میں ہماری یونیورسٹی سپریم کارٹ میں ہیں اس مسئلے پہ پی ایم سی کے مسئلے پہ ہم نے پی ایم سی جب کا بل جب پاس ہوا تھا اس وقت بھی ہم ہماری یونیورسٹیز کارٹ میں چلی گئی تھی اور اس وقت بھی ہم نے اس پہ اعتجاج کیا تھا کہ یہ غیر قانونی ایٹین امنمنٹ کے خلاف ورزی ہے اور اس وجہ سے اس قانون کو رد کیا جائے لیکن کارٹس نے اس کو ترجیح دی کہ لیجسلیشن کے معاملے میں ہم نہیں انٹریفئر کرنا چاہتے اور انہوں نے تو ہم نے جب ہائی کارٹ سے ہماری یہ جو یونیورسٹیز کی پیٹیشن رائے گاں ہو گئی تو پھر ہم یونیورسٹیز کو ہم لوگوں نے ایڈوائز کیا کہ وہ سپریم کارٹ میں اس پہ ڈالیں ریویو پیٹیشن کے لیے ڈالیں اور وہ انہوں نے سپریم کارٹ چلے گئے ہیں ابھی سپریم کارٹ کی جب ہیرنگ ہوگی اس میں یہ ایشیوز بھی ریس کیے جائیں گے کہ یہ بچوں کا کتنا نقصان ہوا ہے کس طریقے سے انہوں نے ٹیسٹ کی ہے جس پہ ہمیں تحفظات ہیں وہ بھی بتائے جائیں گے دوسری چیز ہے سی سی آئی میں لے جانا سی سی آئی میں ہم نے میں نے کہہ دیا تھا سی ایم سے میں نے بات کی تھی انہوں نے کہا بالکل ہم ایجنڈر میں لے جائیں گے اور سی سی آئی میں بھی اس معاملے پہ ہم گفتگو کریں گے ایجنڈر میں نے سوال ہے آپ نے بتایا کہ ایک ہزار طلبہ اس ٹیسٹ میں گئے تھے جس میں صرف آٹھ ہزار جو ہے وہ پاس ہو سکے ہیں جو اس وقت پنڈیمک کی صورتحال ہے کرونا کی وجہ سے آنے والے دنوں کے اندر جو ڈاکٹر سی کمی ہوگی اس سے آپ لوگوں کو کیا پریشانی ہوگی ازا ڈاکٹر ریزا صبحی وزیر بنے صحت آپ کیا ہے تو مشکری اس چیز کو دوسری دوسرا میرا سوال یہ ہے کیونکہ یہ فروری سے کرونا شروع بہتا دسمبر ہے سال پورا ختم ہونے جا رہا ہے آپ کے محکمے کی جو کارکردگی ہے وہ کیا رہی ہے آپ کو کن مشکلات کا سامنا رہا اور آنے والے دنوں میں کیا چیلنجز ہیں جن سے آپ نعمتنے جائے ہیں لیکن میں ایم ڈی کیٹ پہ بات کرنے چاہ رہی تھی اسی پہ بات کر رہی تھی لیکن ہمارے میں یہ بتا رہی ہوں ضرور ہمیں ڈاکٹرز کی شورٹیج ہوگی اور میرا مسئلہ صرف ڈاکٹرز دہی علاقوں کے ڈاکٹرز کی شورٹیج پہ زیادہ وہ ہے تشویش ہے میری کیونکہ دہی علاقوں میں جو ہیں اب بھی جو پرائیوٹ پرائکٹس کرتے ہیں اور پرائیوٹ ڈاکٹرز ہوتے وہ تو وہاں نہیں جاتے وہ شہروں میں رہتے ہیں وہ لیکن گورنمنٹ کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہم جو ڈومیسائل کے تحت ڈسٹرکس میں انہیں تائنات کرتے ہیں اس وجہ سے ہم ہم ہمارے عوام کو کچھ ریلیف مل جاتا ہے کہ لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹرز ہوتے ہیں اس وجہ سے ڈاکٹرز کی جو ہے تعداد کم ہونے کی وجہ سے آج نہیں پانچ سال بعد جب یہ ڈاکٹرز نکلیں گے اور سروس میں آئیں گے تو اس میں بہت اثر ہوگا ہماری تعداد ڈاکٹرز کی بہت کم ہو جائے اور اسی پرانہ دو نہیں ہے اب 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 پھر سینٹ سے یہ بل پاس ہو گیا اس وقت پیپرز پارٹی کیا رکھیں اور دیگر لوگ کہاں تھے میں اس میں بتاتی ہوں یہ سینٹ میں نہیں پاس ہوا تھا یہ جوائنٹ سیشن جب ہوا تو اس میں پاس ہوا تھا جوائنٹ سیشن میں ان کی اکثریت ہوتی ہے کیونکہ پارلمنٹ میں جو فیڈرل گورنمنٹ کی اکثریت ہوتی ہے دوسرا یہ ہے انہوں نے یہ جب پاس کیا ہے لیجسلیشن تو جو یہ ایک دم سے لیجسلیشن لے آتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں ہال میں یا انہوں نے برکاٹ کیا ہوا ہے اپوزیشن ہے تب یہ لے آتے ہیں لیجسلیشن اور اس طرح سے وہ بلڈوز کرتے ہیں لیجسلیشن کو اس لیجسلیشن کو چاہیے تھا انہیں کہ ایک ایک ریڈنگ کراتے ہیں انہوں نے پروپر ریڈنگ بھی کرائی ہے اس کو لیجسلیشن کو اس اسی طریقے سے جب ایک آپ فیڈریشن ایک پروونسز کے لیے ایک لیجسلیشن کر رہی ہے تو ان کا کام تھا کہ پروونسز کی سلاح اور مشورے سے وہ لیجسلیشن کرتے ہیں پروونسز کے لوگوں کو بھولاتے ہیں ہوتے ہیں آپ کرونا کے بارے کو جانسی کرنا چاہیے ہیں لیکن شکریہ